اسلام علیکم ناظرین پی نیوز ہیڈ لائنس میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا نزبان بشیر ناز آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دن پر کی کچھ اہم سرکھیوں پر نوگا میں باجپا لیڈر کے گھر پر حملہ ایک پولیس اہلکار از جان حملہ آور رفل چھین کر فرار حملے میں ایک برکہ پوشت سمیت چار جنگوں ملوث دو کی شناکت ہو گئی آئی جی پی کشمیر کا دعویٰ ہند پاک آپسی مسائل کو مل بیٹھ کر حل کریں کھون خرابے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا محبہ مفتی کا بیان پانچ آگست کے بعد کشمیر میں تشدد میں کمی کے بجائی اضافہ ہوا پارلیمنٹ ممبر حسنین مسعودی کا بیان مہنگائی کے خلاف کانگریس کا پانتالیس دنوں کا احتجاجی پروگرام اختام بزیر جی امیر کشمیری اور مرکز کے درمیان سیدھی باتچیت سے مسائل کا حل ممکن لیفٹرن جنرل سنجے کلکر لئی تین دنوں میں کورونا میں ایک ہزار سے زائد کیسوں کا اضافہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار سو اکسٹھ افراد مبتلا ناقص ترسلی لائنہ اور بجلی پولس نے پورے علاقے کو خطرے میں ڈالا ہے گوری پورا نور آباد میں احتجاج انتظام جان بوجھ کر نندرش کالنی بیمنا کو نظر انداز کر رہے ہیں مقامی باشندو کا احتجاج میں انتظام پر الزام اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین شمالی قصبہ سوپور میں منصفل کانسلل پر ہوئے حملے کے تین روز بعد مشتبہ جنگجونی سرینگر کے مضافاتی علاقہ نوگا میں باجپا کے ایک مقامی لیڈر محمد انور خان کے گھر پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہرکار شدید زخمی ہونے کے بعد دم توڑ بیٹھا تفصیلات کی مطابق فائرنگ کی تبادرے میں باجپا اہدیدار محمد انور خان کی حفاظت پر معمور پولیس کا ایک کانسٹیبل خوشی پورا انتناک کا رمیز راجہ زخم ہو گیا جب تک زخمی اہلکار کو ہسپتال پہنچایا گیا تب تک وہ دم توڑ چکا تھا ادھر پولیس ذرائع نے بتایا کہ حملہ آور جنگجو محلک اہلکار رمیز راجہ کی سیریوس رفل ایک کے فوٹی سیون لے کر حرار ہو گئی ادھرین اسپیکٹر جنرلہ پولیس ویجے کمار نے ناؤگام سیری نگر میں باجپا اہدیدار کے گھر پر ہوئی حملے میں چار جنگجو کے شامل ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ دو حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی ہے اور یہ دونوں مقامی ہیں انہوں نے بتایا کہ حملے کے وقت ایک جنگجو نے برکا پہن رکھا تھا ملٹینٹ آتا ہے وہ ہتھیار لگ کے جا رہا ہے چاروں میں سے انہیسیل تھا ہم لوگا ہے کہ لیڈی ہے لیکن جب ٹھیک سے دیکھیں سیسی کوٹیج کو لیڈی نہیں بلکہ میل تھا اور ٹیوریسٹ ہی ہے چاروں میں سے دو آرینٹی فائیڈ ہو گیا دونوں سنگر سیٹی کا ہے ایلیٹی سے آرٹ پر سے تعلیم رکھتے ہیں ایک کا نام ستاہید ہے کھرسی ڈار ہے چھانپورا کا ٹیوریسٹ جو ہمارے کیٹرائز ٹیوریسٹ ہے دوسرا جو ہے سنگر سیٹی کہیں ہیں عبید صفی ڈار ہے ان کا نام اور جو ریسنٹلی جو لاسٹ یئر چھے نئے ایکٹیوٹی کیے ہیں جوائنڈ کے ایلیٹی میں انہی میں سے دونوں ہیں اور دو آرینٹی فائیڈیں ہوا ہے اور ہم لوگ ہیں ان پین پوائنٹ فارجنیٹ کر کے جلدی ان کو نیٹلائج کر لیں گے وہی محبب مفت نے سیاسی ورکروں اور پولیس پر حملے کی معظمت کرتے ہوئے کہا کہ اس خون خرابے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا محبب مفت نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باتچیت کے ذریعے ہی مسئلے کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کا یہی موقع پر رہا ہے کہ دونوں ممالک آپ سے مسائل کو مل بیٹھ کر حل کریں اور مزفر آباد اور راولہ کوٹ ٹریڈ کو بھی بحال کریں اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بندوق سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جو بھی مسئلہ حل ہوگا وہ باتچیت سے حل ہوگا ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں باتچیت ہوگی ٹریڈ کے حوالے سے امن کے حوالے سے اس کا راستہ جمہو کشمیر کے بیچو بیچ گزرتا ہے اگر وہ وہاں ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں تو مزفر آباد ٹریڈ کو بحال کیا جانا چاہیے راولہ کو ٹریڈ کو بحال کیا جانا چاہیے جب تک آپ جمہو کشمیر کو اپنے جو کانفیڈنس بیڈنگ میجرز ہیں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جب تک آپ جمہور کشنیر کو اس میں شامل نہیں کرو گے تو کوئی بھی بات چیئے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے نیشنل کانفرنس نے ایک بار پھر ایٹونامی بات دہراتی ہوئے کہا کہ پانچ اگست کے بعد کشمین میں کسی قسم کی بہتری نہیں آئی ہے بلکہ عوام میں مایوسی بے رزگاری بڑھ گئی ہے جبکہ تشدد کے حالات میں کمی کے وجہ اضافہ ہوا ہے پارلمنٹ ممبر حسنین مسعود نے ان باتوں کا اظہار ایک میڈے چنل سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اعداد شمار دیکھئے واقعات دیکھئے ہر بار آپ کو کہا جا رہا ہے آپ یہ بروسہ دلارہے تھے کہ شاید پانچ اگست کے فیصلے کے بعد کوئی بدلاؤ آئے گا وہ بدلاؤ آیا نہیں الینیشن بڑھتی جا رہی ہے آپ جو کاسمیٹکس کر رہے ہیں چھوٹے موٹی چیزیں کر رہے ہیں یہ تو دیکھا ہے کشمیر نے دیکھیں 53 سے کے بعد ہم نے دیکھا جشن کشمیر شبیشال امار صبح نشات ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ عوام کی امنگو اور سیاسی جو بھی ان کی تمنائے ہیں ان کو ایڈرس نے وہ کیا ہے وہ ہے یہاں کا جو تشکس ہے اس کو رسپیکٹ کرنا اور یہاں کے جو حقوق ہیں زمین کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے جن کا انہوں نے وہ جو بیٹریل ہوا پانچ اگستگا اس کو ایکسر انڈو کرنا جمعہ کانگریس پارٹی کی یو ٹی صدر جی امیر نے ملک میں مہنگائی کے خلاف پانتالیس دنوں کے احتجاجی پروگرام کے اختام پر پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ پانتالیس دنوں تک جس طرح کانگریس پارٹی نے پورا منطور پر ملک بر میں آواز بلند کی اور احتجاج کیا شاید آج تک اس طرح کے کسی نے نہیں کیا پیش جمعہ سے ہمارے نمائندے بنتی ڈگرا کی یہ رپورٹ اور روز مرہ کی زندگی عام انسان کے لیے کافی مشکل بنا دی ہیں آج کی سرکار نے اس کو لے کر ایک آرگنائز پروگرام ہم لوگوں نے پنتالیس دن کر لیا تھا مجھے ان کا ہی خوشی ہے کہ پورے کانگریس پارٹی کے عدداروں نے یوز کانگریس نسوائی سیوہ دن مہلا کانگریس اور جو ہمارے آدھر وینس ہیں جنہوں نے بھی یہ چلنج ہاتھ میں لیا تھا پورے جمہور کشمیر میں اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے انجام دیا جس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ شاید اتنا بڑا مومنٹ اتنا لمبا مومنٹ اتنا ڈیپ لی شاید جمہور کشمیر کے طول عرض پر شاید ہی پچھلے پر اندہائیوں سے یہاں پر ہوا سرینگر سے شاید ہونے والے ایک انگریزی روزنامے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دفاع تجزیہ کار لیفٹرن جنرل سنجی کلکرنی نے ہندو پاک کے درمیان تعلقات کی بہتری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے وزیہ کیا ہے کہ کشمیر کے مسائل کسی تیسرے حریقی مداقلت کے بجائے کشمیریوں اور مرکز کے درمیان براہ راست باتچیز سے حل ہو سکتے ہیں انہوں نے ہندو پاک روایت میں بہتری کو در پردہ کوشوں سے جھوٹتے ہوئے کہا کہ بہتری دو طرف تعلقات سے دونوں ہمسائے ممالک کو فائدہ ہوگا جمہ کشمیر میں گزشت دنوں سے جاری کورونا وائرس کے کیسوں میں آئے روز اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے کل جمہ کشمیر میں روح سال کے سب سے زیادہ کیس ریکارڈ کی گئی سرکار کے مطابق جمہ کشمیر میں چار سو اکسٹھ نئے مریضوں کو کوویڈ میں مبتلا پایا گیا تازہ معاملات میں جمہ کشمیر میں تین سو اکسٹھ نئے کیس ریکارڈ کی گئے ہیں جبکہ ایک سو چودہ مریض سے احتیابی کے بعد گھروں کو روانہ ہوئے واضح رہے پچھلے تین دنوں سے کورونا متاثرین میں ایک ہزار سے زائد کیسوں کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا گوریپورہ نور آباد کے باشندوں نے علاقے میں بجلی کی ترسلی لائن اور بجلی پولوس خستہ حالی پر انتظامے کے خلاف اپنے احتجاج میں کہا کہ علاقے میں ترسلی لائن اور بجلی پولوس خستہ حالی نے پورے علاقے کو خطر میں ڈال دیا ہے اور یہاں کے باشندے خوف و دہشت میں جے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بار بار یقین دہانی کے باوجود انتظامے اس علاقے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے بہت بار انہوں نے اسٹیمیٹ کیا ہے پرپوزل بنایا ہے مگر ہمارا ادھر یہ پول نہ تار لگی ہے یہ جو یہاں بہت دور سے ہمیں یہ تار لگائی ہے اپنی تار لگائی ہے کیبل یہ بار بار ٹوٹتی ہے اور یہاں بہت بار بہت مسئلہ ہوا ہے لوگ بھی ہمیں غالیاں دیتے ہیں کہ کیوں آپ یہاں کتنی جان لے گئے یہاں بہت بار تار پڑی ہے ایک بار جانور مر گیا دوسری بار کتا مر گیا تیسری بار ایک بندہ ادھر بجلی کرنٹ سے وہ بال بال بچ گیا تھا اور ہم اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ کاروائی کیجئے وہی نندرش کالنی بمرے کے باشندوں نے سڑکوں کی خستہالی اور سڑک کے کناروں پر ریڈبانوں کی خلاف اپنے ایک احتجاج میں کہا کہ نندرش کالنی کی تمام اندرونی سڑکیں انتہائے خستہ ہیں اور انتظامے کے اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بار بار یقین دہانی کے باوجود انتظامے جان بوجھ کر اس علاقے کو نظر انداز کر رہے ہیں مقامی باشندوں نے لفنن گورنر منحسنہ سے فوری مداخلت کی اپیر کی ہے ہم آج تک اتنے سال ہو گئے تمام دفتروں میں گئے تمام افسروں کے پاس گئے ذرا ہماری ریڈرنس کرو یہ پرابلم مگر کوئی نہیں سنتا ہے کل ہی ہم گئے ادھر کیانا جیپ جیپ یہ کے پاس انہوں نے کہا یہاں کا اس کا پروجیکٹ بن گیا ہے پروجیکٹ ہے اویٹ ڈی پی آر بھرام ڈی سی سرنگر یہ پتہ نہیں ہے ڈی سی سرنگر کیا کرتا ہے وہ پیسے پیسے کے لیے مانگ پیسے کے لیے ٹھارتا ہے اس نے ڈی پی آر پیسے کے لیے رکھایا ہے یہ پتہ نہیں ہے دوسری بات ہے دوسری بات ہے یہاں پار سے یہ ہو گئی کالنی یہ پارک ہو گئی وہاں آپ سڑکے جو کوئی کائیسے ہیں اچھی سڑکے یہاں یہ جو کوئی کھندک ہے ہمیں جب بائریس تھوڑی پڑتے ہیں یہاں بڑے بوٹو کو نہیں چلنا پڑتا ہے بڑی پرابلم ہماری ہوتے ہیں اور دوسری رکیسٹر ہے جیسا کہ ہم ادھر جنگل سے آ گئے ہیں ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہو آباد رہو کورونا سے محفوظ رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزوان و شناز کو اجازت خدا حافظ